دوستو جیدی آپ بھی بھارتہ ویشنڈیز کے بیس دوسری ٹیسٹ میچ کا پہلا دن دیکھنے کو اس سائت ہے تو اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتہ ویشنڈیز کے بیس دوسری ٹیسٹ کے پہلے دن بھارتی ٹیم نے تین سو کے پلس اسکور بنا کر پاریکوں کیا گیا گوشت اس کے بعد روینچنڈر آسوین اور رویندر جڈجا کی گیند بازی نے کمال کر میچ کا روک بجل دیا وہیں اس دوسرے ٹیسٹ مقابلے کو پہلے ٹیسٹ مقابلے کی طرف پہلے ہی دن ایک طرپہ میچ گوشت کر دیا وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے ٹوس جیت کر روی سرما نے بھیلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا وہیں کپتان روی سرما اور اسسی جیسوال نے ساندہ شروعات بھارتی ٹیم کو دلائی جہاں پر کپتان روی سرما نے ارد ستک اور وہیں اسسی جیسوال نے ستک جڑ کا ٹیم انڈیا کو ایک مضبوط استعمیل آ دیا وہیں چھٹے نمبر پر بلے بازی کرنے ہوتری دویندر جڈجا نے تاب بڑھ توڑ ستک کی پاری کھیلی جس سے بھارتی ٹیم کا اسکور تین سو کے پار پہنچ گیا اس کے بعد کپتان روی سرما نے تین سو پر بھارتی ٹیم کی پاری گوشت کر دی وہیں تین سو رن کا پیچھا کرنے اتری ویشنڈیز کے ٹیم کے لیے یہ اسکور بھی بڑا سابیت ہو سکتا ہے یوں کہ ویشنڈیز کی ٹیم پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھی ایک سو پچاس رن کے اوپر نہیں بنا پائی تھی ویشنڈیز کی ٹیم کے اس خراب پردسن کے کارن روی سرما نے بھی بھارتی ٹیم کو تین سو رن کے اسکور پر پاری کو گوشت کر دیا تھا وہیں دوستو ویشنڈیز کے اوپر کارن ویلنے ارسطر لگا کر ویشنڈیز کو پہلے دن کے خطب ہونے تک مضبوط اس طرح میں لانے کی کوشش کی تو دوستو آپ یہ دیکھنا کی بات ہو گئی کہ ویشنڈیز اس دوسرے ٹیسٹ میکس کو جیت پاتے یا نہیں وہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ویشنڈیز کو پہلے ٹیسٹ میکس کی طرح دوسرے ٹیسٹ میں بھی بڑے انتر سے ہرا پائے گیا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دھنیواد